سیریل نتھ کرشنا اور گوری کی کہانی میں گوری کہتی ہے کہ میں سروگیٹ مدر بننے کے لیے تیار ہوں اور نہیں مانتے ہیں کسی پریوار والے کہتے ہیں ہمیں بلکل بھی بھروسہ نہیں ہے ماں کہتی ہیں کرشنا تم سوچو تمہاری بہن نے کتنا غلط کیا ہے وہاں بولتی ہے میری ایک فرینڈ بن جائے گی جب اس کی فرینڈ آتی ہے تو گوری ایک سڑے انترہ رچتی ہے اس کے قرآن اس کی فرینڈ جب اندر آتی ہے تو اس کے سریر سے بدبوگ آتی ہے سارے لوگ سوچتے ہیں کیسی سمیل آ رہی اس کے بیگ میں بھی کچھ رکھا ہوتا ہے وہ سب کے پیر پڑتی ہے اور جیسے ہی گوری نکلتی ہے ادھر سے دھکا مارتی ہے تو اس کے بیگ سے کچھ گر جاتا ہے کیونکہ باہر اس کے بیگ میں گوری نہیں رکھا تھا اور یہ سوچ کر کہ یہ نہ بن پائے سروگیٹ مدر میں ہی بنوں اور سارے لوگ اس کو چل لاتے ہیں کہتے ہیں ایسا وقت ہمارے پریوار کے بچے کو جنم نہیں دے سکتا یہاں سے چلے جاؤ ہے چلی جاتی ہے پھر کرشنا کہت کوئی بھی تیار نہیں ہوتا اور کہتا ہے ہمیں تمہاری اوپر بلکل بھروسہ نہیں ہے چاہے کچھ ہو جائے ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے تمہاری جیسے ہی بدھی ہو جائے گی اس بچے کی جو تمہاری کوک سے جن ملے گا لوگ کی اوپر ہاتھ رکھ لیتی ہے وہ کہتی ہے جب تک آپ لوگ مانیں گے نہیں میں اپنا ہاتھ جلاتی رہوں گی تب ہی سارے لوگ وہاں آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تو کچھ بھی کر ہمیں تمہاری اوپر بھروسہ نہیں ہے لیکن کرشنا کو اس پر دیا آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہماری بہن پر ہمیں پورا بھروسہ ہے ہاتھ ہٹا دیتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے تمہیں ہی سروگیٹ مدر بنوگی ہاتھ کیوں جلا لیا تم نے بتاتی ہے کہ گوری نے ہمارا ساتھ دیا تھا گوپالا کا سچ سامنے لانے کے لیے ہم مرنے والے تھے ہمیں جلانے والا تھا اججو تبھی گوری نے ہمارا ساتھ دیا تھا اس پر بھروسہ جرور کرو لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں مانتا اور سارے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں کہتی ہے گوری کہ اب کرشنا تمہار دکھ کے دن چالو ہو گا ہے تمہارا برا سمیں آنے والا ہے تم نے ہماری بات مان کر بہت گلت کیا ہے پھر تینوں لوگ ڈاکٹر کے ہاں سے باپس آ جاتے ہیں اور بہت خوص ہو جاتے ہیں سیلیبریشن کرتے ہیں کہ گوری سروگیٹ مدر بن گئی ہے اور اب کچھ دنوں بعد وہجیت اور کرشنا کے بچے کو جنم دینے والی ہے